میں محبتوں سے گندھی ہوئی لڑکی تھی دشمن کی تکلیف پہ بھی بلبلہ اٹنے والی لڑکی مگر تمہارے رویوں لہجوں اور سخت باتوں نے مجھے اتنا تعلق بنا دیا ہے کہ آپ میرے سامنے پنکھے سے لٹک جاؤ زہر کھالو یا ناس کٹ لو تب بھی مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا محبت میں رکیب نہ ہو تو محبت میں مزا نہیں میرا دل چاہتا ہے ان کا موہ نوچ لوں یہ تکلیف تمام تکلیفوں پہ بھاری ہے بندہ پال پال مرتا ہے سلگتا ہے مگر راک پھر بھی نہیں ہو پاتا رکیب ایسی بے سکونی ہے جو انسان کو ذہنی مریض بنا سکتی ہے کسی بھی چیز کے خاتم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی سب کچھ واپس نہیں لیا مصبت رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہر وقت خوش رہنا ہے در حقیقت مصبت رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو مشکل دنوں میں بھی یہ معلوم ہو کہ اچھے دن آنے والے ہیں کبھی اس طرح بڑے نہ ہوں کہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت چیزیں آپ کی ذات کا حصہ نہ رہیں جن کی وجہ سے آپ خوبصورت ہیں ان میں سر فیرست آپ کی مسکراہت ہے ایک انتقال کے بعد زمین انسان کے نام ہو جاتی ہے اور ایک انتقال کے بعد انسان زمین کے نام ہو جاتا ہے بس یہی انسان کی حقیقت ہے اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے بس ہم پڑھنے کی زہمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریان دھری کی دھری رہ جاتی ہیں کوئی انسان آپ سے محبت کرتا بھی ہے یا بس ٹائم پاس کرتا ہے اس چیز کے اندازہ لگانا ہے تو بس ایک کام کرو اسے اپنے گھر رشتہ بھیجنے کا کہو سچا ہوگا تو انکار نہیں کرے گا ہم اتنے بزدل لوگ ہیں ہم پہ کوئی مسئیبت بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی وہ ہوگا ہم کبھی اپنی غلطی خود قبول نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم زیادہ آزمیش میں آتے ہیں